مادری زبان اب اتنی ساری باتوں کے اتنی ساری زبانوں سے متعلق کچھ کہنا تو ناممکن ہے جہاں تک ہماری اپنی زبان مادری زبان اردو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام زبانوں سے پیاری زبان ہے بہت ہی شائستہ شستہ شگفتہ زبان ہے لیکن یہ بات بھی پورے دکھ کے ساتھ مجھے کہنی پڑتی ہے کہ آزادی کے بعد سے مسلسل زبان کے تعلق سے نائنصافیں ہوتی آ رہی ہیں ہوتی رہی ہیں ہوتی رہیں گی لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں انیس سو چھپن میں جب لسانی بنیاد پر ریاستوں کی اثر نو تنظیم ہوئی تو تمام زبانوں کے ایک ریاست مل گئی یا یوں کہیے کہ ہر زبان نے اپنی لیے ایک ریاست کے انتخاب کر لیا اگر کسی زبان کو کوئی ریاست نہیں ملی تو ہماری اپنی پیاری زبان اردو تھی لیکن اس زبان میں اس خدر دمت خم تھا کہ اپنے بلبوتے پر تمام ریاستوں میں پھیل گئی تشمیر سے لے کر نیا کماری تک اور نہ صرف یہ ہندوستان تک محدود رہی بلکہ یہ ہندوستان کے حدیں بھی پار کر گئی آج جنیا کے مختلف ممالک میں یہ زبان بولی سمجھی لیکھی اور پڑھی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس زبان کے مستقبل کو لے کر مایوس ہی انہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا مستقبل بڑا تابناک ہے میں یہ بات ساری رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب تک ہمارے مداریز باخی ہیں جب تک ہماری عجبی تنظیمیں کام کرتی رہیں گی جب تک مشاعرے ہوتے رہیں گے جب تک اردو زبان کا نظم باخی رہے گا میں نہیں سمجھتا کہ اس زبان کو کوئی مٹا سکے گا یہ زبان آج جس خدر توانائی کے ساتھ باخی ہے اسی توانائی کے ساتھ آئندہ بھی رہے گی اور جب تک اس کے زبان کے بولنے والے رہیں گے یہ زبان زندہ رہے گی سالار ڈیجیٹل کے ناظرین کو آدھا و سلام زبان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ زبان کو سمجھتا ہے ہم جس زبان میں چاہے مانگے اسے سمجھ آتا ہے اور وہ آتا کرتا ہے لیکن یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہر زبان کو سمجھیں لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنی مادری زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقائی زبان بھی ہم کو آنی چاہیے ملک کی زبان بھی آنی چاہیے اور بین اللہ اخوامی زبان بھی آنی چاہیے تو اکیس فروری کو بین اللہ اخوامی یوم مادری زبان کی طور پر مناتے ہیں یونسکو کی جانب سے ایک ہزار نو سو نانانوے میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں سے بین اللہ اخوامی یوم مادری زبان منایا جائیں وہ جوہات میں یہ کہا گیا کہ بنگلہ دیش میں اکیس فروری کی تاریخ تھی انیس سو باون میں وہاں کے طلبہ و طالبات یونسوٹی کے احتجاج کیا کہ بنگلہ کو ان کی اپنی زبان قرار دیا جائیں لیکن پولیس کی جانب سے گولیاں چنی جس میں چند ایک شہید ہوئے تو یہ بنیاد بنا یہ حادثہ یہ واقعہ بہرحال اس وقت سے یونسکو کی جانب سے جب یہ اعلان ہوا تھا اس وقت سے ہم اس کو یوم مادری زبان کے طور پر بین اللہ اخوامی یوم مادری زبان کے طور پر مناتے ہیں دنیا مر میں سات ہزار سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں انیس سو پچاس سے اب تک پانس سو چالیس زبانوں کا خاتمہ ہو چکا ہے ایک ہزار پچہہتر زبانیں اس صدی کی اختتام تک ختم ہونے کا اندیشہ ہے یہ شہ میں ہی دو ہزار دو سو چھینوے بولیاں ہیں جن میں سے ارتیس فیصد زبانیں خطرے میں ہیں یہ ان کے مطابق زبانیں جو ختم ہوتی ہیں ان کی وجوہات میں غربت افلاس حجرت بے روزگاری اور سنٹیکس یعنی کہ گرامر کی پابندیاں ہندوستان میں چار سو ارتالیس زبانیں اور بولیاں ہیں جس میں سے پچاس فیصد خطرے میں ہیں ما جی ایک ایسی زبان ہے جو ہندوستان میں ایک وقت بڑے پیمانے پر بولی جاتی تھی لیکن اب صرف چار لوگ اس کے بولنے والے ہیں یہ کہ خاندان کی اندو نیشہ میں سات سو سات زبانیں بولی جاتی ہیں بولیاں ہیں وہاں پر زبانیں ہیں جس میں سے پچاس فیصد خطرے میں ہیں ملیشیا میں بھی یکہ سی فیصد زبانیں خطرے میں جبکہ ایک سو چھتیس زبانیں وہاں پر ہیں اور ماہرین زبان کا یہ خیال ہے کہ جس زبان میں بولنے والوں کی تعداد دس ہزار سے کم ہو وہ زبان وہ بولی خطرے میں ہے اور اس کا ختم ہونا یقینی ہے تو بہرحال ہماری مادری زبان میں ہم اظہار کریں ہمارے معافی الزمیر کو بیان کریں اور سائنس دان بھی یہی کہتے ہیں سیکالی جی بھی یہی کہتی ہے اور فطرت بھی یہی ہے کہ ہم اپنی مادری زبان میں جس طریقے سے اپنے خیالات کا جذبات کا احساسات کا تصورات کا اظہار کر سکیں گے دوسری زبانوں میں نہیں اور سیکھنے کے لئے بھی علوم کے ہماری اپنی مادری زبان ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے اس لئے کہ اس میں سیکھنا بچے کے لئے آسان ہو جاتا ہے نئی زبان میں سیکھنا ایک تو زبان بھی سیکھنا اس کے لئے بوجھ ہے پھر زبان میں دوسرا علم سیکھنا دوسری زبان میں تو یہ اور اس پر بوجھ بن جاتا ہے تو برحال زبانیں اپنی جو بھی مادری ہو اس زبان کو ہم سے لگاؤ ہونا چاہئے اور اس سے ہم جڑے رہیں تو ہمارے لئے بھی پائدہ اور ہماری مادری زبان اردو زبان ہے یہ محبتوں کی زبان ہے چہتوں کی زبان ہے الفتوں کی زبان ہے خومی یکجہتی کی زبان ہے دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے اور کانوں میں رز گھولنے والی زبان ہے شیرین زبان ہے جلال اور جلالت کی زبان ہے حسن و جمال کی زبان ہے اور خوبصورت زبان ہے اور اس گنگا جمنا تہذیب کی زبان ہے تو اس زبان سے بھی ہمارے لئے انسیت اور پیار لگاؤ ہونا چاہئے اردو زبان کے شورا نے اردو میں بہت ہی اچھی باتیں کہی ہیں بہت ہی خوبصورت کلام کیا ہے رمیش شکلا کہتے ہیں کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیخہ سیکھا اردو سلیخے کا نام ہے اور بشیر بدر نے بھی کیا خوب کہا اور اردو کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں محبت ہوں میرا نام ہے اردو صاحب میرا ہو جائے گا جو اپنا بنالیں موسکو اردو زبان ہمارے اپنی مادری زبان ہے اس سے محبت اور اس سے انسیت اور اس سے لگاؤ اور اس سے تعلق ہمارے لئے اخلاق فریضہ بھی ہے اور وطنی فریضہ بھی ہے اس لیے کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے یہیں یہ پیدا ہوئی گنگا جمنی تہذیب کی نشانی علامت ہے مبارک سالہ ڈیجیٹل کے سوی ناظرین کو کمرس جیتی کا عداد آج 21 فریوری ہے آج عالمی یوم مادری زبان ہے مادری زبان کی اہمیت کچھ یوں ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو ہم اپنے گھر میں اپنے متعلقین سے اپنے عزیزوں سے سیکھتے ہیں پوری دنیا مائرین تعلیم نے اقتدائی تعلیم کو خاص طور سے مادری زبان میں دینے پہ زور دیا ہے مادری زبان ترقی کا پہلا زینہ ہے دنیا گلوبل ہو رہی ہے دنیا ایک عالم گاہ میں بدل رہی ہے اور ایک یونیک کلر نظام جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ خطرہ چھوٹی چھوٹی زبانوں کو ہے علاقائی زبانوں کو ہے لیکن اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ مادری زبان کی اہمیت کتنی ہے تو یہ خطرہ کم ہو سکتا ہے دنیا کے وہ ممالی جنہوں نے ہوش ربا ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم کے ذرائع اپنے مادری زبان میں رکھے ہیں ہندوستان ایک کثیر لسان ملک ہے ظاہرے کے یہاں پہ زبانوں کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حیلیت دینی کی ضرورت ہے تو اس لسانی ماحول میں ہم چاہیئے کہ ہم اپنے سرمایر کو بچا موسیقی موسیقی موسیقی